بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے ہم نے یہ ایک کپ دلیا ایک کپ چنے کی ڈال آدھا کپ مون کی ڈال آدھا کپ ماش کی ڈال چھلکوں کے بغیر آدھا کپ چاول اور آدھا کپ مسور کی ڈال ہم یہ دالیں ساری کٹھی کر کے ان کو گلہ کر دیں گے دلیا لیادہ گلہ کریں گے چاول لیادہ ایک گھنٹہ ان کو گلہ رہنے دیں گے پھر ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں دل ایک جگہ پھر گلی کر دیں گے میں نے ساری مکس کر کے چاول لیادہ گلے کی ہیں اور دلیا لیادہ اور پکانا بھی ہم نے اس کو ایسی لیادہ لیادہ ایک گھنٹہ اس کو آپ گلہ رہنے دیتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں دلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوئے اب یہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے یہ مکس ہے بولنے سورسہ زیادہ باقی میکس ہے یہ ایک چھوٹی پیال کٹی ہوئی ہے ڈائی چمائی لال مرچ ڈیر چمائی نمک آپ کے اس کے مطابق لے سکتے ہیں دو گرم سارواری بری علاچیاں ایک ٹی سپون حلدی حلدی تھوڑا سی زیادہ جاتی ہے کلر کے لیے دیکھیں یہ ہم نے گھر میں بنای ہوئی ہے سبز مرچیں ایک کپ دہین ٹوماٹر کے بجائے آج ہم دہین ڈالیں گے ایک ڈوئی بڑھ کے ہم اوئل کی ڈالتے ہیں پھر ایسے ہی ہم نے مسالہ بھوننا جیسے باقی مسالے بھونتے ہیں یہ ہم نے پین لے لیا ہے اب اس میں ہم یہ دلیا جس پانے میں ہم نے گھیلہ کیا تو اس میں اس کو ڈال دیں گے اس میں دلیا ہمانے گا کیونکہ دلیا کو بہت زیادہ اوباراتے ہیں اس لئے درہ کھلے برتل میں رکھیں اس کو پکنے کے لئے اوبارہ آجے تو آگ ہلکی کر دیں آسا آسا یہ پکتا رہے گا اب ایک بول میں ہم چاول کو اوبارنے کے لئے رکھ دیں گے یہ پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے اب اس ہی نمک میں سے تھوڑا سا دلیا میں ڈال دیں گے تھوڑا سا چاولوں کے اندر ڈال دیں گے باقی ہم جب گوشت کو بھونیں گے ڈالیں ڈالیں گے پھر ڈالیں گے یہ لچیاں بھی ہم شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن پھر ڈالیں گے یہ آدھر لحسن کا پیس ہے یہ ہم نے دو چوڑے ڈالنے ہیں اب یہ شامل کر دیتے ہیں اس کو ہم نے دو منٹ بھوننے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے ہیں اب ہم اس میں مسالہ دار ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں یہ دہی شامل کر کے اچھے سے بھون دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالہ ہم نے اچھے سے بھون لیا اب ہم چکن شامل کر کے اس کو دس سے پندہ منٹ بھونیں گے ہرکی آنچ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھنے اُبال آ رہے ہیں آگا ہم نے ہرکی کر دیا کہ ہرکی ہرکی آنچ پہ یہ اچھے سے گل جائیں اگر آج آپ کی تیز ہوگی تو یہ دلیا اوبر کے باہر گر جے گا یہ دیکھ لیں چاول ہو چکے ہیں لیکن ابھی اس کا پانی جو ہے نا اس کے اندر ہی ہم خوشکونے دیں گے اور دلیا بھی نہیں ہوا دلے کو تھوڑا سا قائم لگتا ہے چکن کو ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالے شامل کرتے ہیں ڈالے ڈال لیے ہیں اب اس کو پانچ بھونتے ہیں یہ سبز مرچے بھی اب ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں سبز مرچوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ایک جگہ میں نے پانی کا بڑھا ہوگا ہے اب یہ شامل کر دیں گے وہ پریشر کو کر دیں گے بند یہ دیکھ سکتے ہیں پریشر جگ میں نا 6 گلاز پانی ہوتے ہیں تو کیونکہ پریشر بند کرنا ہے ہم نے ڈالے بھی کرنی ہے اور یہ گوشت بھی اچھے سے گل دے گا پریشر بند کر کے ہم نے جب سیٹی چل جائے گی تو 15 منٹ ٹیم نوٹ کر لینا ہے چاول پک چکے ہیں پانی اس کے اندر خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اسے اچھے سے میش کر لیں گے کہ اس کا دانہ بھی نظر نہ آئے آپ یہ گرم سالہ ہم پیس لیتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں دلیا بھی رڈی ہو چکا ہے پندرہ منٹ بعد پریشر کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہم ایک بڑے پتیلے میں اس کو شفٹ کھا لیتے ہیں سب چیزیں مکس کرتے ہیں دلیا چاول یہ دیکھ لیں دلیا چاول سب میں نے ڈال دیا ہے اب اس ہی ہینڈ بیٹر کی مطلب سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ اس کا دانہ بھی نظر نہ آئے گوشت اور جو دال تھی چنے کی دال ذرا وہ ہے نظر آتی وہ بھی نظر نہ آئے یہ گرم سالہ ہم نے پیس لیا ہے دو چپ ہی بڑھ گیا اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ ایزی طریقے تھے میں نے آپ کو بتایا ہے الحمدللہ یہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور دیکھ رہے ہیں کلر کتنا پیارا ہے کتنی مزیدار لگ رہی ہے نہ یہ بہت زیادہ گاڑی ہے اور نہ پتلی کیونکہ اب یہ تھنڈی ہو کے زیادہ گاڑی ہو جائے گی لیکن آپ نورمل رکھیں اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ آگز ماشاءاللہ آپ ثورہ ماشاءاللہ ٹھیک آپ آپ وہ